بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا نہیں بولا میرے چینل کو سبسکرائک کریں لائک کریں شیئر کریں یہ وہ لیکن میں اس ویڈیو میں یہ بول دیتا ہوں کہ یار کسی دوست کے ساتھ یا کسی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کیوں جیسا کہ فیس بک کا ہے جیسا کہ آپ اگر ٹک ٹک یوز کرتے ہیں یا آپ ٹویٹر انساگرام کچھ بھی یوز کرتے ہیں یا ورسپ بھی کسی کو بیج دیجئے گا یہ ویڈیو چلو دوسرے بھائیوں کا بھی فائدہ ہو جائے میں لائیو آپ کو ویڈیو ساتھ میں چلا کر دکھا دوں گا جو بھائی نے مجھے بھیجی دمام ائرپورٹ سے آپ دمام کی بات کر لیں جدک کر لیں مدینہ کر لیں ریاض کی کر لیں کسی بھی ائرپورٹ کی بات کر لیں سیم یہی کنڈیشن ہوگی جو اس بھائی کے ساتھ واقعہ پیش آیا واقعہ کیسے پیش آیا میں مختلف ویڈیوز میں ذکر کرتا رہتا ہوں اس چیز کے اوپر اور یہ بھائی یا نہیں پتہ چلتا ہے بندوں کو یا مجھے ہاں بھی میرا ٹائم پورا ہو چکا ہوگا میں ویزا لے لیتا ہوں ویزا لے لیتے ہیں یا تو اچھا مسئلہ کیا ہے یہ میں آپ کو پہلے بتانا جاؤں گا ویزا لے لیتے ہیں بھائی کا لیتے ہیں یا تو ہم بیسی سے ریجیکٹ ہو گیا یہاں سے مرحل لکھا جاتا ہے بہت سی ویڈیو میں نے اس کے مطلق بھی بتائی ہیں ساتھ میں لائف ثبوت پروف بھی دکھائے ہیں شاید ایک ہے میں یہاں پر آپ کو پاسپورٹ کی پکچر بھی دکھا رہا ہوں جس کے اوپر مرحل لکھا ہو ٹھیک ہے تو پھر بھی بھائی ڈو لاکھ روپے زائع ہو جاتے ہیں اگر یہاں کیوں اس میں ڈاکٹری کروانی فنگر کروانی ہے یہ وہ ویزا کی لوگائیسن کریں آگے پیچھے خرچہ آدمی کر لیتا ہے اور ایک ڈیڑھ دو لاکھ کو بھی چھوڑتے ہیں جو دل ٹوٹتا ہے نا وہ بھائی میں بہتا ہوں کروڑا روپیٹا ٹوٹتا ہے جب بندہ بندے کو یہ پتہ چلتا ہے میرے پاسپورٹ کے اوپر مرحل لکھا گیا ہے اس لئے در بندہ سارے کام پنے چھوڑ چکا ہوتا ہے آگے کی سوچ بنا کر بیٹھا ہوتا ہے اچھا یہ جو بھائی تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے اس کے مطلقے بات کر لیتے ہیں میں آپ کو ساتھ میں ان کی ویڈیو دکھاتا ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دمام ائرپورٹ سے انہوں نے ویڈیو بنائی ہیں دو ویڈیو ہیں جی دونوں شیئر کی ہیں میرے ساتھ اور میں آپ کو دونوں دکھا رہا ہوں دوسری بھی آپ کو ساتھ میں دکھاتا ہوں یہ جب دمام ائرپورٹ پر پہنچے اور وہاں پر ان کو روک لیا گیا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بعد میں تفصیل اس کی سمجھاتا ہوں ان کے جو دوست سے انہوں نے مجھ سے وہاں سعودیہ سے رافتہ کیا جیسا کہ ورس اپ نمبر یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ بھی مجھے کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو یا اسی مسئلے کے مطلق کچھ پوچھنا ہو جو میں آپ پر ڈسکس کر رہا ہوں آپ مجھے ریکمینٹ کر سکتے ہیں پھائی نے مجھے رافتہ کیا ہمارا ایک بندہ دماغ میرے پر پہنچا جیسے اسے روک لیا گیا اس کا کیا حل ہے میں نے ان کو بولا جیس کا حل تو ابھی مشکل ہی ہے بولتے ہیں کہ روکا کیوں گیا ہے میں نے روکا اس لیے گیا ہے کہ مسئلہ کیا تھا وہ بولتے ہیں ان کو چھٹی گیا تھے ابھی تین سال ہوئے ہیں ویزا لے کر واپس آ رہے ہیں تو میں نے بولا اسی مسئلے کے صورت میں روکا گیا اور کوئی تینشن لینے والی بات نہیں ہے وہ بولتے ہیں ابھی چھوڑیں گے گورنمنٹ نے بولا چھوڑیں گے نہیں واپس 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں واپس ان کو بیج دیں گے 24 یا 48 گھنٹے ایسے روم میں ایسے کمروں میں بٹھاکا دکھتے ہیں کیوں جس ائر لینڈ کے تھو یہ جاتے ہیں اسی ائر لینڈ کے تھو یہ واپس بیج دی جاتے ہیں یہ بندے اچھا واپس کیوں بیج دی جاتے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں بھائی نے بولا بھی اس کا حل بتاتے ہیں میں نے بولا جی حل یہ ہے کہ ان کا کفیل چلا جائے ائرپورٹ کے اوپر اور اثر رخصوخ والا ہو ان کا کفیل وہاں پر جا کر باتشید کرے کو جوازد کا سعودی ساتھ میں لے جائے یا کسی سے باتشید کرے ان کو نکلوالے ایک الگ سے معاملہ ہوگا وہ بولتے ہیں ان کا کفیل تو نہیں وہ تو اب حق ہے اور یہ تمام میں ہے تو میں نے بولا پھر سوری پھر یہ ان کو واپس ٹیپورٹ ہی گیا جائے گا یہی ہو سکتا ہے بہرحال ہوا کیا جی کہ ان کو چوبیس گھنٹے کے بعد واپس بھیج دیا گیا اور بھائی نے وہاں سے دو ویڈیو بنائی ہوئی تھی جو بعد میں مجھے بھیجی کہ بھائی یہ دیکھ لیں ویڈیو بنا دے چلو دوسرے بھائیوں کا فائدہ ہو جائے اچھا اس میں ان کی مسٹیک یہ تھی جی ان کی مسٹیک پتہ نہیں تھا نا کہ اپنا مطار والا پیپر چیک کروالتے ہیں شاید میں اس رہاں پر اس کی ایک ایک دکچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں مطار والا پیپر چیک کروالتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اوپر ابھی کوئی پبندی ہے سعودی ریبیا میں یا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے مطالق بہت سی ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے وہ آپ کا قدوستہ کباب ہے جدہ سے شمیسیجل کے باہر یا کندرہ کے سازیوں مکتب احمل ہے اس کے باہر سے نکلوا سکتے ہیں اگر آپ نے ہم سے نکلوا نا ہے تو ویڈیو میں پہلے جو آپ کا برسپ نمبر دکھا چکا ہوں اس کے اوپر رابطہ کر کے آپ ہم سے بھی نکلوا سکتے ہیں ہم بھی الحمدللہ یہ نکال کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی فیس ہوتی ہے اچھا یہ دوست سے جو ان کے مسئلہ یہ تھا تین سال ان کو ہوئے تھے انہوں نے سفر کیا بھی چھپٹی ہے تین سال پورے ہو گیا پھر بھی کیوں روکا گیا دیکھیں جو بھائی چھپٹی آتے ہیں کئی بند ان میں سے بہت سو کی جو بندی ہے نا وہ تین سال بعد ختم ہوتی ہے بہت سو بھی ساڑھے تین سال بعد بہت سو کی بھائی اس سے بھی لمبی چلتی ہے پیچھ سے کفیلنے کو مشکل کرتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تمام طرح چیزوں کو مدنے نظر رکھے ہیں سعودی ریبیہ کا ویزا لینے سے پہلے رائے مہربانی اپنا مطار والا پیپر چک کروالیں اپنے دوست احباب عزیز کسی کو بول کر وہاں سے چک کروالیں ہم سے کروالیں یا کسی اور چک کروالیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے پیپر لازم چک کروائیں اس کے بعد ہی ویزا کی طرف جائیں برنا بھائی آپ کو پتا ہے ابھی یہ بھائی صاحب ائرپورٹ سے واپس ہوئے ہیں تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں پانچھے لاکھ روپے ساتھ لاکھ آٹھ لاکھ میں بولتا ہوں اس وقت سعودری بجانگت آٹھ تس لاکھ روپے لگتے ہیں تو پانچھا لاکھ روپے تا ممولی کیس ہے یہ ضائع ہو جاتے ہیں آپ کے اور قابلے میں بولتا ہوں جو بکستان کے حالات اس وقت پانچھا روپے گر جائیں تو بندے کو بہت افسوس اور دکھ لگتا ہے پانچھا لاکھ روپے اگر کسی کے ضائع ہو جائیں تو پھر